جسٹس آمیر فاروق سائفر خارج کرنے کے کیس کا فیصلہ دبائی بیٹھے رہے عمران خان پر فرد جرم آئیت ہو گئی چیئرمین طریقہ انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج اٹھتہ روز گزر چکے ہیں عمران خان کو الیکشن سے پہلے ہر صورت قید رکھنے کے لیے ان کو ایک کے بعد ایک جالی کیس میں قانون کی تمام حدود توڑتے ہوئے سزائیں دی جا رہی ہیں اس سلسلے میں آج اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی چیئرمین عمران خان نے جج زلکر نین ابو الحسنات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ فیر ٹرائل نہیں ہے سائفر میرے خلاف آیا اور مجھے ہی اس میں سزا بھی دی جا رہی ہے جب تک گواہن میرے سامنے آگر بات نہیں کرتے میں کوئی جواب نہیں دوں گا جج زلکر نین ابو الحسنات نے سائفر کیس کی غیر قانونی جیل سمات کو ستائی سکتوبر تک ملتوی کر دیا سپریم کورٹ نے سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور دیگر نامر وکلا کی درخواستے منظور کرتے ہوئے ملٹری ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے چار ایک کی اقصریت سے فیصلہ سنایا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا عمران خان کے ساتھ ہونے والے غیر قانونی سلوک پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی حیران چیئرمین عمران خان کو سہولیات دینے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ایک ہی شخص کے خلاف 189 مقدمات کی کوئی مثال نہیں ملتی عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو چکی ہو سکتا ہے بری ہو جائیں ان سے جیل میں برا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے عمران خان کو پورے ہفتے میں وقلہ سے صرف آتے گھنٹے کی ملاقات کی اجازت فیر ٹرائل نظر نہیں آ رہا جسٹس حسن اورنگزیب کے ریمارکس جج صاحب مبارک ہو منڈیلا واپس آ گیا عمران خان کا خصوصی عدالت کے جج سے مقالمہ چیئرمین عمران خان آج خصوصی عدالت کے جج زلکرنین ابو الحسنات کے سامنے اڑیالا جیل میں پیش ہوئے تو جج کو جالی منڈیلا کے واپس آنے کی مبارک بات دی عمران خان نے اپنی جالی کیس پر بھی جج کے سامنے دلائل دیئے کہ ہمیں کیس کی کاپیاں مکمل نہیں دی گئیں ان اعتراضات کے باوجود کیس آگے بڑھایا گیا ہے جج زلکرنین ابو الحسنات نے عمران خان کو سائیکل فرام کرنے کے مطالق بھی پوچھا جو کہ فرام کر دی گئی جس کے بعد جج نے شاہ محمد قریشی سے ان کو چار پائی ملنے کا بھی پوچھا جس پر شاہ محمد قریشی نے بھی مصبت جواب دیا ایک ہی دن میں نواز شریف کی درخواست پر الگ قانون عمران خان کی درخواست پر الگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مجرم نواز شریف اور چیئرمین عمران خان کی درخواستیں جمع کروائی گئیں نواز شریف نے الازیزیہ اور ایون فیل ریفرنسز میں اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دی جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے فوری طور پر بینچ بنا دیا کل کے لیے سماد نہیں مقرر کر دی جبکہ عمران خان کی سائیفر کیس کی جیل سماد کے بجائے اوپن ٹرائل کے لیے اور خصوصی عدالت کے جج کی تائیناتی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل پر تاحال کوئی رد عمل نہیں نہ ہی پہلے سے محفوظ فیصلے سنائے سپریم کورٹ میں نوے روز میں الیکشن کروانے کے متعلق کیس کی سماد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نوے روز میں الیکشن کیس کی سماد ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس چاری کرتے ہوئے سماد دو نومبر تک ملتبی کر دی عدالت نے تمام وقلہ کو اگلی سماد پر پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کیس کی سماد ہوئی عدالت نے سی سی پیو لاہور کو طلب کر کے پوچھا خدیجہ شاہ کب سے قید ہیں اس پر سی سی پیو نے جواب دیا چھ ماہ سے عدالت نے کہا کیا تہیہ کر لیا ہے کہ خدیجہ شاہ کو باہر نہیں آنے دینا اگر تو ایسی بات ہے تو قانون اپنا راستہ خود لے گا جبکہ سنم جاوید بھی ہر کیس میں زمانت پر ہیں اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تحریک انصاف کے رہنما بغیر جنم کے قید جبکہ منی لانڈر اسحاق دار مقدمے سے بری اسلام آباد کی احتساب عدالت نے اسحاق دار کو آمدن سے زائد اساسہ جات کیس میں بری کر دیا جبکہ دوسری جانب چیئرمین عمران خان ان کے اہل خانہ اور تمام پی ٹی آئی لیڈرز بغیر جنم کے فصائد بھگت رہے ہیں کئی کئی مہینوں سے بغیر کسی ثبوت کے قید میں ہیں قوم اس دوہرے نظام انصاف کو دیکھ بھی رہی ہے اور اس کی شدید مضمت بھی کر رہی ہے نگران وزیراعظم بھی تحریک انصاف کے خلاف کھل کر زہر اگلنے لگے صحافی امیر عباس نے نگران وزیراعظم کی پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا وزیراعظم کاکر نے آج پریس کانفرنس میں کھل کر تحریک انصاف کے خلاف ایک نگران وزیراعظم کے طور پر اپنی جانبداری کا اظہار کر دیا ہے فرنواز شریف کے دفاع اور تحریک انصاف کے خلاف یوں کھل کر دلائل دے رہے تھے جیسے ان کے سخت ترین سیاسی مخالف ہوں انہوں نے بطور جج ایک جماعت اور اس کے چیئرمین کے خلاف فیصلہ بھی سنا دیا ہے یہ نظام تو کوئی بھرم بھی باقی نہیں رکھ رہا تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کو روکنے والے خود مجرم نکلے غیرانی نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی نے کل تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن پر کریک ڈاؤن کا دفاع کرتے ہوئے دلیل دی کہ ہم کسی کریمینل کو اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتے جبکہ حقیقت میں محسن نکوی نے اپریکارڈز کے مطابق خود ایک کریمینل ہیں پی آئی اے میں انہن کا بدترین بہران درجنے پروازیں منسوخ قومی ائرلائن میں انہن کی فرہامی کا بدترین بہران جاری ہے آج بھی پی آئی اے نے مزید ستائیس پروازیں منسوخ کر دیں پروازیں منسوخ ہونے کا سلسلہ پچھلے بیس روز سے جاری ہے جس سے قومی ائرلائن کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے رمان سال کے نو مہینوں میں چھ لاکھ تیس ہزار سے زائد پاکستانی ملک چھوڑ گئے بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ